بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انسانی زندگی ہر گزرتے لمحے نینے واقعات، تجربات اور احساسات سے گزرتی ہے کبھی کبار کچھ واقعات روز مرہ زندگی سے ہٹ کر پیش آتی ہیں جو انسانی زندگی میں ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے اسی ذہنی دباؤ کا ہم دپریشن کہتے ہیں ذہنی دباؤ کا شکار انسان ظاہری طور پر تو خوش نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ پریشان اور پفسردہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس کے سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیت متحصر ہو جاتی ہے دوستو ایسا انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے اور اس کا دل پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے دوستو پھر یہ سب کا حل کیا ہے؟ اس سب کا حل اللہ کے ذکر میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک دلوں کا سکول میرے ذکر میں ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو مصبت رکھیں ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں کبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا تو یہ مت سوچیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ حسد سے بھی بچیں اللہ نے جس کو جو دیا ہے جس حال میں رکھا ہے اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کرے گا تو ذہنی نباو اور ڈپریشن جیسی بیماروں سے بچ سکتا ہے اور سب سے اہم آپ کو اپنی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جو ہوا اللہ کی طرف سے ہے تقدیر میں تھا خوبصورت ہونا تقدیر میں تھا کالا ہونا تقدیر میں تھا غریب ہونا تقدیر میں تھا امیر ہونا یہ اگر سوچ لیا جائے تو آپ ذہنی دباو جیسی بری بیماری سے بچ سکتے ہیں اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر چیز سمجھنے کی کوشش نہ کریں وہ چیزیں حالات اور انسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور سب سے آخر میں سب سے جو اہم بات ہیں وہ سبر شکر اور توکر اللہ پر توکر بہت ضروری ہو موسیقی